ہم تا دوبے پڑھے اسمہ جمعیوں مارا نہیں کوئی دار الگ الگ طرح کے کونسی کونسی طرح کے پھول لگنے ہیں یہ بھی ایک سال پہلے افسر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں بچے مارے سکول ہم جاں گوڑے پجا کا جتے پاوہ جی گوڑے پای کا اڈکاوہ ججٹ ان کے پاس ہے کلم ان کے پاس ہے میرے کو یہ نہیں لگتا سمجھے میں آتا وہ کس چیز کی ویٹ کرتے ہیں سدار کر دیو جی ہم تو پار پکنات جوڑا سارا کا سارا پرساسن فیلئر ہے سسٹم فیلئر ہے اور جو لوگ جن جن آدھکاریوں کے پاس یہ پہنچ چکے ہیں ان سے بھی جانیں گے اور کون کون یہاں پر آدھکاری آئے ہیں ان سے بھی باتچیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ سمجھے کا نیوان کو لے کر کیا کچھ انہوں نے پراروپ تیار کیا گیا ہے کیونکہ ابھی تک مانسون آیا نہیں اور پانی گوڑے گوڑے تک بھر چکا ہے آپ تصویروں کے مادم سے دیکھ سکتے ہیں آئیے ان گرام واشیوں سے باتچیت کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں دیکھ رہے ہیں تو کس پرکار سے دیکھتے ہیں اور کتنی سمجھے گھمبیر ہے یہ اس کو دیکھتے ہیں دیکھئے بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آجادی کے ستر سال بعد بھی آج بھی مول بھوت سویداؤں کے لیے عام آدمی بلکل تڑپ رہا ہے اس دیس میں کہنے کو ایک سمجھدان ایک کانون ہے لیکن میں یہ بلکل وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس دیس میں دو کانون ایک طاقتور جو کلاس ہے اس کے لیے ایک جو کمزور ورگ ہے اس کے لیے آپ کے زیادہ دور نہیں ہے یہیں کتھڑ ہے باس میں ہی ہے آپ وہاں جا کر دیکھو پوش علاقے ہیں جہاں پہ بیوروکریسی رہتی ہے جہاں پہ نیتا لوگ رہتے ہیں وہاں پہ یہ گندگی تو چھوڑو وہاں پہ الگ الگ ترہ کے کنسی کنسی ترہ کے پھول لگنے ہیں یہ بھی ایک سال پہلے افسر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں بھئی کنسی پھول لگنے ہیں وہاں پہ لیکن یہ ورگ جو ہمارا مزدور ورگ ہے جو اس پورے شہر کی سفائی بھی کرتا ہے کتنے مزدور گٹر میں سفائی کرتے کرتے مارے جا چکے ہیں وہ ان مزدوروں کی بستی کی حالت آپ یہ دیکھ لو جو اوروں کی سفائی کرتے ہیں ان کو ہی پرساسن سفائی نہیں دے رہا کارن یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی مسیندری نہیں ہے یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے سرکار ہجاروں کروڑ خرچ کرتی ہے ہر سال سیرپ گھڑی نالے پانی کی نکاسی برسات کا پانی کیسے نکڑا گا اس کے اوپر لیکن اس بیوروکریسی کا جو نکمہ پڑھن ہے جو ان کی ایک بھرشتہ چار کی نیتی ہے اس کے چلتے عام جنمانس جو ہماری یہ ماتائیں بہنے ان کے کتنی ان کو الرجی ہو چکی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہسپیٹلوں میں ایڈمیٹ پڑے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چلو آج آپ آئے ہیں میں بھی آیا ہوں پرساسن کے ہمارے ویڈیو صاحب بھی آئے ہیں اور جے ہی صاحب بھی آئے ہیں سیکٹری صاحب بھی آئے ہیں سارے آ کے یہاں سے چلے جائیں گے آپ بھی چلے جاؤ گے میں بھی چلا جاؤں گا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ چوبیس گھنٹے اس اتنے گندے پانی کے اندر یہ صرف برساتی پانی نہیں ہے ان کے اندر گڑی ناروں کا جو چکڑ ہے وہ اوپر آ چکا ہے ابھی بتا رہے تھے بھئی کل صوبہ یہاں پہ کوئی سامپ بھی نکڑا جو بچے کو کارتے کارتے رہ گیا ایسی جندگی ستر سال بعد بھی اگر ہمارے بھائی ہمارے بلڈ کے بھائی ہمارے سمویدھانک بھائی ہمارے ہر طرف سے جو ہمارے بھائی ہیں ایسی جی رہے ہیں تو میرے کو نہیں لگتا کہ بھئی ستنترتہ دیوست کے کوئی معنی ہے یا پھر کوئی بڑے بڑے جو سمار ہو رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ ٹی وی میں یہ دیکھتے ہیں بڑی بڑی میٹنگ ہو رہی ہیں بڑے بڑے سسٹم ہو رہے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ہمارے مطلب کی بات کب ہوگی ان کو نہیں پتا بھئی ان کے مطلب کی بات کب ہو کرونا کال میں جب یہ ڈھال بن کے سامنے آئے تھے صفائی کرنے والے ورک کی بات کرے تو آج ان کی حالت ایسی کیوں ہے کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا کچھ کارن لگتا ہے اس کے پیچھے ایک سیدھا سیدھا کارن ہے سر جو جو لوگ طاقت ہو رہے ہیں ان کے لیے تو سب کچھ اس دیس میں آویلبل ہے لیکن جو کمجور ورگ ہے جو میں پہلی بات دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہم نے ابھی ابھی کھنودہ گاؤں میں صفائی کروائی ہے ابھی ابھی بروٹ گاؤں میں صفائی چل رہی ہے مطلب کوئی بہت بڑا خرچہ بھی نہیں ہے لیکن جو وہاں کے سیکریٹری ہیں آج کے ٹائم میں سیکریٹری کیا ہے آج کے ٹائم میں سیکریٹری ایک سرپنچ کا کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے کاریابار تو سارا کا سارا ان کے اوپر ہے لیکن جب وہ سیکریٹری ٹائم آنے سے پہلے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھئی ہمارے گاؤں کے نالے ٹھیک کرواؤ بجٹ ان کے پاس ہے کلم ان کے پاس ہے میرے کو یہ نہیں لگتا سمجھے میں آتا وہ کس چیز کی ویٹ کرتے ہیں تو سارا کا سارا پرساسن فیلئر ہے سسٹم فیلئر ہے اور اگر آپ گھروں کے اندر جا کے دیکھو ایک ہماری ماتا جی ہیں ان کی تو چلے تک پانی آیا ہوا ہے اور یہی پانی اگر کسی بڑے کسی بیوروکریٹ کے یا کوئی نیتا کے جاتا تو یہ سارا سسٹم ہل جاتا تو ہم نے ابھی بات کی ہے بیڈیو صاحب آئے ہیں حالانکہ جو موک کے موجودہ بیڈیو صاحب ہیں سیاملال سرمہ جی جو سیاملال سرمہ جی ہیں پہلی بات تو یہ وہ پہلے ایسے بیڈیو ہیں جو کم سے کم اپنی کرسی پر مل جاتے ہیں اس سے جو پچھلے بیڈی پیو رہے ہیں وہ بالکل نکارہ رہے ہیں یہ کہنے میں میرے کو کوئی جھک نہیں ہے آج وہ آئے ہیں انہوں نے یہاں پر دو کلے جو پنچائت کی طرف سے ٹھیکے بے جا چکے تھے حالانکہ ٹھیکے بے تو کہیں کلے گئے ہیں ساہید چودہ پندرہ کلے لیکن گاموالوں نے اور ہم نے ریکویسٹ کری جنہوں نے وہ جمین ٹھیکے پہ لی تھی پریتم تو پریتم جی سے ہم نے ریکویسٹ کری کہ آپ اپنے گام کے لیے یہ جو دو اکڑ ہے یہ اس کو واپس کر دو اور جو آپ کا پیسہ ہے جو آپ نے ٹھیکے میں دیا اس کو واپس کر دی جائے گا تو وہ دونوں کلے ابھی فری ہیں اور یہاں سے انجن لگا کے اور وہ سونڈ کا آگے تک لے کر جا کے پہلے تو اس کو پانی کھالی کروایا جائے گا پھر جی سی بی کے ساتھ ان سارے ناروں کو ساپ کروایا جائے گا چاہ مزدور لگے ہو چاہ جی سی بھی لگو اور اس کا جو پرمننٹ سمہ دان بیڈیو صاحب نے جو ہمیں بتایا ہے کہ جو اپنا یہ جوڑ ہے اور جو ایک آگے وارا چھوٹا سا جوڑ ہو رہا ہے اس کو صفائی کروا کے اس کی خودائی کی جو فائل ہے کیونکہ اتنے جلدی یہ کام نہیں ہوتے کہ اس کو بڑی جلدی جلدی سے اس کو کام کو کروایا جائے گا تاکہ خودائی ہونے کے بعد جو نیچے ریگر جمی ہے ڈائی فٹ کے لگ بگ وہ نکڑے گی تو پھر پانی چوس مارے گا اور ان کا کم سے کم کئی سال کا انتظام ہو جائے کیا لگتا ہے آج اتنی سنکھیا میں لوگ اکٹھے ہوئے اور آپ تک پہنچے آپ نے ادھکاریوں سے باتچیت کریا ہے تو اس سے پہلے بھی یہ سمسیہ جو کی تیوہ بنی ہوئی تھی یا ابھی یہ سامنے آئی دیکھیں میرے تو سنگیان میں کل دس وجے فون کر رہا بھی مرتے کل دس وجے میرے پاس فون آیا اس کے بعد میرے کو ایک دو کام تھے ایک بجے میں یہاں پر پہنچ گیا تھا تو یہاں پر آنے کے بعد جو میرے کو سمسیہ دکھائی دی پھر آج صبح میں سب کو ہمارے گرام آچے کو اکٹھا کر کے ڈی سی میڈم سے ملے ہم آج ڈی سی میڈم کا ہم نے ساری پروبلم بتائی جو ان سے پچھلے والے ڈی سی تھے پردیب دعیہ وہ بڑا اچھا کام کرتے تھے ترنت ایکشن لیتے تھے جو موجودہ ڈی سی ہیں دیکھئے ان کو ہم نے فرس ٹائم ریکویسٹ کری ہے دیکھتے ہوں وہ کتنا ایکشن لیتی ہے وہ کتنا مطلب سیریس ہے لوگوں کے پرتی دوارہ بھی جیلا پریشد کی تیاریہ کری جا رہی ہے تو آپ کے دوارہ کیا کچھ پراتمک تر رہے گی ان گاؤں آسیوں کے لیے جو مول بھت سویدہ دیکھئے پتہ کیا ہے جلا پریشد کا چناب ہے یا کوئی چناب ہے یا راج نیتی ہے یہ سب سیکنڈری چیز ہے پرائمری چیز ہے جو لوگ ہیں ہمارے انسانیت ان کو ٹھیک تھاک ویوستہ دینا اور ٹھیک تھاک ویوستہ دینے کے لیے ضروری نہیں آپ کو جلا پریشد میمبری ہونا چاہیے یا آپ کو ویدان سبا میں جانا چاہیے آپ کو ایم پی بننا چاہیے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ بہت سے لوگوں کو بینا کسی پاور کے بھی ورستہ دے سکتے ہیں اس کا اگزامپل آپ کھنودہ واسیوں سے پوچھ لو بروٹ واسیوں سے پوچھ لو آج کیوڑک میں جا کے کہیں بھی پوچھ لو صرف آپ کی نیت ہونی چاہیے یہی ہمارے پترکار بھائی تھے اس سمیں بھی آپ شاید اس ٹائم نہیں تھے تو صرف نیت سے بہت کام ہوتے ہیں میرا یہ بالکل ماننا ہے کہ لوگوں کا ساتھ ہو ہماری ماتاؤں بہنوں کا بھائیوں کا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے بھائی ہم تا ڈوبے پڑے اس میں جمیوں مارا نہیں کوئی دار بچے مارے جمیوں پہلے نام بتا دے میرا سنری دیوی سولو ماجرہ پانی میں ڈوبے پڑے مار تو بچے بھی سکول ماں جاندے نہیں ٹھیلنے مارے بچے جاندے مار تو گر گر ماں دیڑی یاں تے اندر اندر بچے رہاں بارہ گمی ناک کے لارہ مانا تو مارا جنگیوں نہیں مارے بچے مارا تو بہت برالا جی کتنے دن تاریہا سمسیاں سمسیاں تو مانا پانچ سالو گے جی سنا پانچ سالو گے ہم کئی سو گندما پڑے بکار مارا چریٹ ٹاکانی اتر دا ساریاں مچ رانا کھا دیا سب تے کالیا جی سب تے کالیا کوئی نیماری سنای کر ریا جی سب تے کالیا ماننا ہم تو دیس کار دبائی ماری بہت دی کتوری ماند پانچ سالو گے اور بچے مارے بماروں گے سارا مرکن دانا کمارا نی بھی جاکا دیکھا نی اندر بھی دیکھو جاکا جی جب پانی ناؤ مارے چھڑ لیاں پا نمارا نی جی آج ڈی سی پا گئے جی آج دیکھو جی آپ کچھ کرکا جائیں گے کچھ نمارتی سدار کر دیو جی ہم تو پار پکنات جوڑا جی ہاتھو جوڑی آج ہماری تو ڈی سی کٹو دیں گے لے جکا اور ککرنگ جام لہ دیں گے اور تنگ ہوئے ککرنگ گے بہت تنگ ہو رہے جی ہم مارے بچے سکون لہتے بیٹھے جی پانچ سال تا ہوگے بیشو کاریہ پا جام لہ دیں گے کہ دیں گے ہو جاگا ناکہ کھل جاگا ناکہ نکو کھلون دیندہ کن کن آدھیکاریوں کو آپ مل چکے انہوں نے آج کا جی پورا بشواس دیا پورا بشواس دیا اور ترونت جیتنے جلدی آج کاموں لگ رہے ہیں میتنے کم بی آگا بھی ہوں گے اور بہت بڑی محرمت ہے کہ یہ چیئے مند تو پیشوید ہماری تو پانی کی نکاسی ہونے چیئے اگر آپ کھانا پورتی کر دی جاتی ہے بعد میں سمسیہ پھر کے سامنے آتی ہے تب کیا رنیتی تیار کی جائے اگر آپ کھانا پورتی کر دی جاتی ہے تو پچھا جو آم لائے تو ہی بھلا دیں گے اور یہ دون سچ اکڑ ہے کہ دی پر یوٹر سیکٹریٹ میں لے کر جائیں گے اس گام کا جو کچڑ ہے ٹرلی میں بڑھ کے سیکٹریٹ میں لے کر جائیں گے تاکہ وہاں کے لوگوں کے یہ پتہ چلے جو زندگی یہ لوگ بچارے جی رہے ہیں ویسی زندگی ان کو بھی ایک دن جینے کو ملے گی تو یہ کام ہم سو پرسنٹ کریں گے مطلب آگر اس کا سلیسن نہیں ہوگا یہاں پرسات کی وجہ سے جہوڑ اور فلور ہیں پانی کے سمسطے یہ لوگ دن میں مجھے ملے تھے میں دیکھنا ہے ہم نے رینج کر دیا جہوڑ پہ بہت سارے کبزے بھی ہیں اس کی پرمایش کی ضرورت بھی ہے یہ ہم چیکنے میں فلالت لوگوں کے سمسطے کے لئے ہم آلٹرنیٹر رینج کر رہے ہیں کتنا کچھ سمیہ لگ سکتا ہے کیونکہ ابھی بارش کے محسن اور آئے دن جو آج یہ کا بھی کارنے یہ بنوایا ہے یہ گندہ پانی یہاں پر کھڑا ہوا ہے آج کی سمسطے کا تو یہ ہے کل شام تک ان کا یہ راستے کل شام تک ان کا راستے کھلی ہو جائیں گے جن راستوں پر پانی ہے وہ کل شام تک سارا اتر جائے گا اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم اس کو ٹھیک کریں اور پرمایش کی بات سے رہے آپ نے پرمایش کی بات وہ تو یہ ہے جو لوگ سوٹے موٹے ان لوگوں کا یہ ہے ان سے سہیہ یوگ مانگیں گے یہ سہیہ یوگ کریں گے تو وہ سوٹے جلدی کر دیں گے ٹھیک ہے نہیں جی آج جی گرام آسی کٹھا ہوا ہے سمسطے کو لے کیا آپ اس نظر آ رہے ہیں یہاں پر جو مین ہے جو گرام پانچایت کا جوڑ ہے وہ آنٹا پڑا ہے اس کے کارن ہی یہاں پر گڑیوں میں پانی بڑھ گیا اور اس کے نیوکاسی کے لیے سمدان کر رہے ہیں یہ گرام پانچایت کے کلے ہیں جی ساتھ میں وہیر میں آج آج رات کو یہ صبح تک اس میں بڑھ بنا کر اس میں پانی نکالا جائے اگر گریوں کی بات کرے تو وہاں پر گندہ پانی اور مچھروں کا جماعہ ہے جسے گرام آسیوں کا آئے دن جماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتے یہ پہلے کبھی پوچیسن نہیں ہوئی ابھی ہوئی تھی تو ابھی اس کا سمدان ہو جائے آگے بارشوں کے دن ہے آج چکا ہے تو آگے کیا کچھ پانچایت کے جو جمین ہے اس میں دو اکڑ لگ برام جگہ چھوڑ دیں گے تو اس میں ہی اس کی نکاسی کروا دیں گے لیکن اس کے بعد جب بھی مانسون ختم ہو جائے گا مانسون ختم ہوتے ہی ہم اپنے اس کے طلاب کی خودائی کروا کے اور اس کو اکڑوا دیں گے